میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پوفیسر ڈاکٹر مقصود چودری نے کہا ہے کہ ایچ ای سی ڈولپمنٹ فنڈ کی مدد سے اکاب سکول کے تعاون سے بینائی سے محروم افراد کے لیے سخولتکار آلہ تیار کرنے ڈاکٹر سجاد منظور ڈاکٹر انوار علاق اور ان کی ٹیم بارکبات کی مستحق ہے ایچ ای سی کے خصوصی طلبہ کے لیے اقدامات قابل استائش ہیں اللہ رب العزت کو انسانیت کی حدمت قابل سے بھی عزیز تر ہے ایچ ای سی کی پالیسی کے تحت مست میں بے بسر طلبہ کی فیسے ماف کر دی گئی ہیں ان حیالات کا اظہار انہوں نے مست میں ایچ ای سی ڈولپمنٹ فنڈ کے زیر اتمام منعقدہ سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ جامعہ میرپور میں آئندہ بھی معاشرے کے بے بسر افراد کے لیے سہولتکار آلاجات کی تیاری کے لیے یورسٹری میں طلبہ کے لیے خصوصی فنڈ مختص کریں گے اس موقع پر پاکستان کے پہلے بے بسر سیول جج یوسف سلیم ریجسٹرار مست انجینئر وارست جرال دین فیکلٹی آف انجینئرنگ مست ڈاکٹر انور حتاب پرنسپل اکاب سکول پروفیسر علیہ آس ایوب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ماس کمیونکیشن کے بے بسر پروفیسر فرحان چیرمن الیکٹیکل ٹیکنالوجی ڈاکٹر سجاد منظور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر شفیق کشمیری ریسرچر انجینئر سیماب نے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ کاری تعلیم پر سرمایہ کاری ہے انسانیت کی حدمت معاشر کے حصوصی افراد کے لیے کام کرنا نماز روزہ زکاة اور دیگر دینی پرائز کی طرح عمال سالے میں شامل ہیں سمنار میں آزاد کشمیر بلائنڈ اسوسییشن کے طلبہ نے سٹیج پر خصوصی پرفارمنس بھی پیش کی پرینسیپل اکاب سکول پروفیسر علیہ السیوب نے ایچی سی اور مست کے بے وسر افراد کے لیے اقدامات کو سرختے ہوئے خراج تحسین پیش کیا مکررین نے اس امید کا اظہار کیا کہ جنگر میرپور ہائیر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان آئندہ بھی بے وسر افراد کی مزید سہولت کے لیے ریسرچ اور عملی کام کرتے رہیں گے سمنار کے آخر میں پروجیکٹ میں کام کرنے والے طلبہ میں کارگزاری سیٹفیکیٹس بھی تقسیم کیے گئے خصوصی مہمانوں کو شیلڈ سے نوازا گیا اس موقع پر بے وسر افراد کے لیے تیار کیے گئے خصوصی آلے کا بھی افتتا کیا گیا محمد حسنین چگتائی آوازہ نیوز میرپور آزاد کشمیر